بسم اللہ الرحمن الرحیم تو زمین اور آسمان کے درمیان کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں اور اللہ خود وہ دعا سنتا ہے ماں کی دعا خالی نہیں جاتی اس کی بدعا بھی ٹالی نہیں جاتی برتن مانچ کر بھی ماں دو تین بچے پال ہی لیتی ہے دو تین بچوں سے پر اکیلی ماں پالی نہیں جاتی ماں تو ماں ہوتی ہے پھر وہ چاہے انسان کی ہو یا حیوان کی کہاں ہوتا ہے اتنا تجربہ کسی طیب کے پاس ماں آواز سن کر ہی بخار ناپ لیتی ہے لوگ کہتے ہیں کسی کا یار نہ بچھڑے میں کہتی ہوں کسی کی ماں نہ بچھڑے ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے میرے رب نے ماں کو ایسا رتبہ دیا محبت سے ماں کو دیکھنا بھی عبادت بنا دیا دل دل نہیں جس میں جان نہیں گھر گھر نہیں جس میں ماں نہیں سوکے میں سلا کر خود گیلے میں سوتی ہے وہ ماں کہلاتی ہے دو روٹی کھلا کر خود ایک روٹی کھاتی ہے وہ ماں کہلاتی ہے اگر بڑی سے بڑی خوشی اولاد دیتی ہے تو بڑے سے بڑا دکھ بھی اولاد ہی سے ملتا ہے اللہ پاک کسی کو بد اخلاق اور نافرمان اولاد نہ دیں آمین پر کیا لگے کہ گھوصلے سے اڑ گئے سبھی وہ پھر اکیلی رہ گئی بچوں کو پال کر والدین کی دعائیں وہ عظیم نعمت ہے جو اپنی اولاد پر آنے والی ہر مصیبت کو روک دیتی ہیں ماں تو چراغ ہوتی ہیں جن کے بغیر دل بڑ جاتے ہیں نہ سر پر تاج ہے نہ سر تاج کا محتاج ہے کیونکہ میرے سر پر ماں باپ کا ہاتھ ہے ہر انسان اپنے لئے آسانیاں چاہتا ہے واحد ماں اور باپ اپنی اولاد کے لئے آسانیاں چاہتے ہیں سرناٹا سا چھا گیا پٹوارے کے قصے میں پوچھا جب ماں نے میں ہوں کس کے حصے میں ہمیں اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے نا اس سے پتا چلتا ہے ہماری ماں کو ہم کتنے پیارے ہوں گے دس بار حج کر لو دس مسجدیں بنا لو لیکن ایک بات یاد رکھنا اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا ماں ایسی روشنیاں ہیں جن کے بغیر ہمارے دل یقیناً بج جائیں گے ماں باپ سے کبھی حساب نہ کرنا ورنہ رزق کے سارے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے جب کچھ نہیں سمجھ آتا ہمیں تو صرف دو انسان اور ایک ذات نظر آتی ہے وہ انسان ماں باپ ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے